اداکارہ وینہ ملک کی ایک ایسی تصویر منظر عام پر آئی ہے جس سے وہ خود بھی سارے کی ساری منظر عام پر آئی ہے بگ با سیزن فور میں اشمیت پٹیل کے ساتھ مسائج پارلر چلانے کے بعد اب وینہ نے جس بے باقی کے ساتھ ایف ایچ ایم میگزین کے کور کے لیے خود کو ایکسپوز کیا ہے وہ کافی جرت کا کام ہے لیکن اس سے بھی زیادہ جرت وینہ نے اپنے بازو پر آئی ایس آئی کا ٹیٹو بنوا کر کی ہے وینہ ملک کی اس تصویر سے وینہ اور میگزین دونوں کو شو بزنس کی دنیا میں ریٹنگ کے لحاظ سے بہت بڑا بوسٹ ملا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی آئی ایس آئی کو مفت کی پبلیسٹی مل رہی ہے جبکہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں کچھ بھی انویسٹ نہیں کیا امید ہے آئی ایس آئی والے وینہ کی سنایت کو فراموش نہیں کریں گے اور موقع ملتے ہی وینہ ملک کو اس کا حق سود سمیت ادا کر دیں گے پچھلے دنوں جب حسین حکانی نے امریکہ میں آئی ایس آئی کی مشہوری کی تھی اور میمو گیٹ سکینڈل کے ذریعے اس ادارے کا نام روشن کیا تھا تو حسین حکانی کو اس کا پورا پورا معافضہ ادا کرنے کے لیے آئی ایس آئی نے اسے خصوصی طور پر پاکستان بلوایا اور سارا معافضہ سکہ رائج الوقت میں ادا کر دیا اب بس پرفارمنس بونس کے ادائیگی باقی ہے جس کے لیے سپریم کورٹ میں کاروائی جو ہے وہ شروع کروا دی گئی ہے اور یہ بہت جلدی حسین حکانی کو یہ پرفارمنس بونس بھی مل جائے گا آئی ایس آئی والے اس ہاتھ لے کے حصول پر کام کرتے ہیں اس لیے یقیناً وینہ کو اس پرولیسٹی کمپین کے لیے اچھی ادائیگی کریں گے لیکن اس کے لیے وینہ کو پہلی فرصت میں رضاکارانہ طور پر حسین حکانی کی طرح ملک واپس آنا ہوگا وینہ ملک نے ایک پاکستانی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے پوری کوشش کی کہ وہ سارے کا سارا الزام فوٹوگرافر کبیر شرمہ پر ڈال کر اپنی رہی صحیح ساکھ بچا لیں اس کا کہنا ہے کہ تصویریں بنواتے ہوئے کپڑے پینے ہوئے تھے لیکن کبیر شرمہ نے انہیں ماسکنگ کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے کپڑے غائب کر دیا آئی ایس آئی کے ٹیٹو کے حوالے سے اس کا موقع یہ ہے کہ اس نے اس صدارے کی توہین نہیں کی بلکہ یہ کبیر شرمہ کا آئیڈیا تھا کہ چونکہ انڈیا میں آئی ایس آئی کا بہت ذکر ہوتا ہے اور کوئی بھی واردہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی پچھے آئی ایس آئی کا آتے ہیں تو اسی پس منظر میں کبیر شرمہ نے کہا کہ اس کے بازو پر آئی ایس آئی کا ٹیٹو بنائے جائے وینہ ملک اب جتنی چاہے صفائیاں دیتی پھرے یہ تو آئی ایس آئی والوں پر منظر ہے کہ وہ اس معاملے کو کس انداز میں لیتے ہیں بات جو ہے وہ موینہ ملک کے ہاتھ سے نکل کر اس شیر کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک شخص وہ کہا گیا کہ اگر اسے شیر کے ساتھ ایک کمرے میں تنہا بند کر دیا جائے تو پھر وہ کیا کرے گا تو جواب میں اس شخص نے کہا کہ ایسے میں وہ کیا کر سکتا ہے ان حالات میں تو جو کچھ بھی کرے گا وہ شیر ہی کرے گا وینہ ملک کو چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنے انڈین میزبانوں سے کہیں کہ وہ بھگوان سے پراتھ نہ کریں کہ کہیں آئی ایس آئی اس سارے معاملے کو جو یہ ٹیٹوال ہے اس کو ممبئی حملوں کا جواب نہ تصور کر لیں